میرا ماننا یہ ہے کہ جوڈیشل پروپرائیٹی اے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جب سپریم کورٹ نے بابری مجد ایوڈیا کیس میں نائنٹی نائنٹی ون پلیسیز آف ریلیجز ورشپ ایک کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ وہ کانسٹیوشنل لاغ کا حصہ ہے بھارت کے سمبیدھان کے بیسک سٹکچر کا حصہ ہے تو یہ فیصلہ میری رائے میں یہ فیصلہ غلط ہے اور سپریم کورٹ میں آپ نے صحیح کہا گیانوافی کے سلسلے میں بھی ابھی کیس پینڈنگ ہے تو میری گزارش وہاں کے ذمہ داروں سے ہے کہ فوراں سپریم کورٹ میں جا کر اس سروے کے آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کریں کیونکہ یہ نائنٹی ون ایک کے خلاف ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا بابری مجید رام مندلی کی کیس میں اس کے بھی خلاف ہے اور جوڈیشل پروپرائیٹی ای ڈیمانڈ کرتی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کیس میں یہ کہا تھا بابری مجید کے رام مندلی کیس میں کہ کانٹرویسی سے رپٹ ہوں گے اب آپ اس سروے کے ذریعے ایویڈنس کو کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میری میری رائے یہ ہے کہ اس عیدگاہ کے ذمہ داروں کو فورا سپریم کورٹ کے پاس جانا چاہیے سروے ہوئے تو سروے پروپرائیٹی تو ملی جائے گی نہیں کلیاریٹی کا سوال لیے سوال سپریم کورٹ کے اور پارلیمنٹ کے خانون کی بات ہے جو پارلیمنٹ نے خانون پاس کر دیا کہ بابری مجید رام مندل کے بعد کوئی دوسری کانٹرویسیز کو ہاتھ نہیں لگا جائے گا مددوں کو کھولا نہیں جائے گا اور سپریم کورٹ نے بابری مجید رام مندل کیس میں بھی اس کی بات کہی ہے کہ اس کو کانسٹویشنل لاؤ اور بیسک سیکچر کا حصہ خرار دیا ہے تو اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ اس کے اس آرڈر کے جو سب ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کے خلاف فورا سپریم کورٹ جانا چاہیے ان کو اور اس سروے کو رکانا چاہیے جھارکن میں جو ڈھمکا میں جو حرکت ہوئی ہے وہ خابل مضمت ہے اور وہ حیوانیت کے ایک مثال پیش کرتا ہے کہ ایک نوجوان نے ایک بچی کو زندہ جلا دیا ہے تو جتنا بھی اس کا کنڈیم کیا جائے کم ہے اور میں اس کو پورے سخت الفاظ میں اس کا ناصف کنڈیم کرتا ہوں بلکہ جھارکن کی سرکار سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ اس کیس کو اچھی طرح سے ڈیل کرے اور اگر ہو سکے تو ایک کورٹ کو ڈیزگنیٹ کروائے اور وہاں پر یہ کیس چلائے جائے اور اس کو سخت سخت سزا دلائے خانون کے تحرم تو ٹھیک ہے ہم بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سپیشل کورٹ بنایا جائے اور خانون کے تحت اس پر کیس چلائے جائے کیس کو مضبوطی سڑا جائے اور جو سخت سخت سزا ہمارے انڈین پینل کورٹ میں ہے وہ ان کو اس شخص کو ملنی چاہیے خابلے آنے جسٹیفائبل سے چھوڑی ہے یہ تو حیوانیت ہے یہ صاحب نماز پڑھنے کو لے کر آپ نے ایک ویٹ کیا ہے دیکھئے آپ لوگوں کو تھوڑے جانکاری ہوگی اگر نہیں ہے تو میں بتانا چاہوں گا کہ انیس سو اسی میں اس گاؤں کے ذمہ داروں نے اس بات کو تیع کیا تھا کہ جمعی کی نماز ایک پٹیکلر گھر میں ادا کی جائے گی تو انیس سو اسی سے ایک مسلمان کے ذاتی مکان میں یہ جمعی کی نماز ادا ہو رہی ہے نائنٹین ایٹی سے اب اچانک آپ آ کر وہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں آپ نماز نہیں پڑھیں گے وہاں پر میرا ذاتی گھر ہے میں اپنی ذاتی پراپٹی میں نماز پڑھ رہا ہوں کیا کوئی مسلمان کسی اور سمودھ آئے کہ ریلیجیس پریئرز کے اوپر کوئی اتراز کر رہا ہے کیا تو یہ در سراسر نائنصافی ہے ظلم ہے یہ ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے ڈیمانڈ کیا ہے کہ میرے کو آرٹیکل ٹوئنٹی فائن میں فریڈ او ریلیجن ہے میں اپنے ذاتی مکان میں وہاں پر اس گاؤں کے ذمہ داروں کی بات یہ تیہ ہوئی تھی کہ جمعہ کی نماز پڑھ نہیں پڑھ رہے ہیں اب کیا ہے اس میں اب نہیں پڑھنا نماز یہ کیا بات ہے ارے انیس سو اسی سے نیوسنز نہیں کریٹر آپ کے ساتھ کریٹر ہو رہا ہے بھائی کیا کوئی مسلمان کسی اور سمودھ آئے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کا ورشپ نہیں ہونا چاہیے ان کی عبادت نہیں ہونا چاہیے تو آپ کیوں کر رہے ہیں اگر میں گھر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا روڈ پہ پڑھے تو آپ بولتے ہیں روڈ پہ نہیں پڑھ سکتے جبکہ سپریم گھوٹ نے کہہ دیا کہ نماز آپ کہہ بھی پڑھ سکتے مسجد آپ کے لئے اسنچل پیچر نہیں ہے سپریم گھوٹ نے کہہ دیا ہم گھر میں پڑھ رہے ہیں تو اس پر طرح کیا نہیں آپ تو چاروں طرف سے آپ ہم کو دادوا دانا چاہ رہے ہیں سر راجل سنگھ کے معاملے میں سر کرناٹک میں میٹ بان کے ایشو پہ اوڈرز پاس کیے کرناٹکی گورنمنٹ نے اور کہا ہے کہ کھانے شکریتی کے اوزار پر اب وہاں پہ میٹ سویل نہیں ہوگا بینگلورو میں جو کرناٹک کی سرکار نے آرڈر پاس کیا وہ سمبیدھان کے آرٹیکل فورٹین نائنٹین اور ٹوئنٹی ون کے سراسر خلاف ہے بھائی میرا رائٹ ٹو اوکیپیشن رائٹ ٹو لائیولی ہوت رائٹ ٹو لائف اور پریویسی سپریم کورٹ نے تو یہی کہا تھا کہ میں کیا کھاؤں گا کیا نہیں کھاؤں گا کیا پہنوں گا وہ آپ پہ اختیاری نہیں ہے وہ تو بھاجپا کی سرکار کرناٹکہ میں سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف یہ فیصل ہے رہی ہے سمبیدھان کے آرٹیکل فورٹین نائنٹین اور ٹوئنٹی ون کے خلاف انہوں نے یہ فیصلہ لیا اور کرناٹکہ میں اسی فیصد لوگ گوشت کھاتے ہیں کینٹکی فرائٹ میں چکن ملے گا میکڈالل میں برگر ملے گا ہوتل میں گوشت ملے گا مگر وہ جو غریب اپنی چھوٹی دکان کھول کر کاروبار کر کے اپنا پیٹ کاٹتا ہے وہ جو چھوٹے غریب لوگ جو پروٹین حاصل کرنے کے لیے اپنا گوشت کھاتے ہیں آپ ان کو سزا دے رہے ہیں یہ دولت مندوں کی سرکار ہے اور آپ تو سمبیدھان کے خلاف ہیں اسی فیصد لوگ گوشت کھاتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ یہ نہیں وہ ایک بہتری نیوٹرینٹ ہے گوشت چکن کی دکان بند رہے گی گوشت کی دکان بند رہے گی کیا ہے یہ اور اتنا بڑا بنگلورو ہے جہاں پر ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں سوفوئر انڈسٹری ہے کیا پیغام دے رہے ہیں پوری دنیا کو بھاچپا والے صرف نفرت ہے آپ کو کیونکہ وہ کاروبار زیادہ مسلمان کرتے گاندی جہنتی کی دینے مانتے عزت کرنا چاہیے اب ہر چیز میں آپ دکان گوشت نہیں بیچیں گے وہ نہیں بیچیں گے کیا کرے گا پھر غریب بتائیے تو یہ بلکل صرا صرا غلط پیشلا ہوں گئے سر بی جی پی کے سسپنڈڈ ایم ایل اے کے معاملے میں ازر سے ہی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ ان کو بیل دلایا جائے کانونی ہیلپ کیا جائے تو کیا آپ کی پارٹی کی طرف سے یا آپ سہر کے نمائندے ہیں نہیں آپ کا سوال بہت اچھا ہے کیونکہ آپ کیا آپ لوگ کو نہیں نہیں آپ ایک ذمہ دار نیوز ایجنسی کے ذمہ دار ہیڈ ہے آپ نے سوال میں یہ پوچھا کہ بھاجپا کی طرف سے تیار ہوئی ہے تو میرا آپ نے کہا تھا بھی آپ نے کہا تھا کہ بھاجپا کی طرف تیاری ہو رہی ہے میں نے پاٹی کا نام نہیں آپ نے نام نہیں لیا تیاری کون کر رہے ہیں آپ نے کہا بھاجپا ان کے لوگ اچھا ان کے لوگ تیاری کر رہے ہیں میرا ان کے لوگ ان کے لوگ آپ نے ابھی question remind کر لیجی آپ نے کہا کہ بھاجپا کی طرف تیاری ہو رہی ہے تو سچ کہا آپ نے میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ بھاجپا صرف لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے سسپنشن ایک ڈراما تھا اور وہ ڈراما ہی ہے وہ ایک آڈیو بھی لیکھ ہوا تھا اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے تو جو بھی خانونی کاروائے کرنا ہے وہ پولیس اور تیلنگانہ کی سرکار کو کرنا چاہیے اور ہم محید کرتے ہیں کہ وہ خانونی کاروائے کریں گے سر سسپنشن ڈراما تھا کیا ریسٹنگ بھی ڈراما تھا آپ کے دیکھئے یہاں پر بھاجپا کی سرکار نہیں ہے اسی لیے گرفتاری ہوئی ڈلی میں لارڈ نارڈر بھاجپا کے پاس ہے اس لیے نپور شرمہ ریشمی کپڑوں میں محفوظ ہے تو کیا کریں گے یہاں پر پولیس نے حرکت کی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم اس چیز کو ٹولیرٹ نہیں کریں گے کسی سمودہ ایک خلاف کے بکواز بکے گا تو خانون اپنا کام کرے گا اس لیے ان کے ریسٹنگ ہوئی کس کا ویڈیو میں کون ہے آپ بول کیوں نہیں انہیں ڈر کیوں رہے ہیں آپ اور ہم سے سوال کر رہے ہیں آپ ویڈیو میں کون ہیں کون ہے ویڈیو میں وہ بولتے دیجئے تاکہ ہم تفسرہ کریں کیا نام ہے ان کا تو میرا ماننا یہ ہے کہ صرف تیرنگا اٹھانے سے کسی کی محبت بھارت کے لیے وہ پروب نہیں کرتا ہے تیرنگا اٹھانے سے ہی کی محبت پروب ہوگی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1945 میں ایک کانگریس کا سیشن ہوا تھا جس میں راشت پتہ مہاتمہ گاندی جب وندے مہاترم پڑا جارہا تھا تو مہاتمہ گاندی نہیں اٹھے نہیں کھڑے ہوئے بات میں خیروندے مہاترم ہمارے نیشنل سانگ مرم اس وقت گاندی جی نہیں اٹھے انہوں نے کہا کہ یہ یہ یورپ سے اس کو کھڑے ہونا یورپ سے لیا گیا اس کو وہاں سے لیا گیا ہے تو اس بات کو ہم تمام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت سے محبت کے جو مظاہرے ہیں وہ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں اگر آپ بلیں گے نہیں ایک ہی قسم سے ہی آپ مظاہرے کریں گے آپ حرکت کریں گے تب ہی آپ کو ہم اس سرزمین سے محبت کرنے والا مانیں گے میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں سر یہ کانگریس کا بیرود ہے یا جائزہ کا سنوکت ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں نہ میں کسی پارٹی کی نہ کسی ایک شخص کی بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو لوگ چاہے وہ اس کی سپورٹس ہو یہ سائنٹسٹ ہو آسمان میں ہمارے سائٹلائٹ بھی جا رہے ہیں کیا وہ جھنڈائے لے رہاتے ہیں کام کر رہے ہیں نا ان کی محبت اس کام میں ہے ہماری ٹیم کے کھلاڑی بہترین مظاہرہ کیے کل بہترین ٹیم جیت گئی تو کیا وہ لائلٹی کا ٹیسٹ ہی ہوگا کہ سب تک جھنڈے اٹھائے کیا وہ لائل نہیں ہے کیا ان کے دل میں بھارت سے محبت نہیں ہے تو پھر آپ یہ سوال بی جے پی سے پوچھئے آپ یہ سوال پردان منطری سے ان کی سرکار سے پوچھئے جب کرکٹ اور آتنگباد ایک ساتھ نہیں چل سکتا ہے اور پھر چین ہمارے ہماری کوششوں کو ناکام بنا رہا ہے سیکریٹی کانسل میں کہ جو ٹیرریسٹ نائن چھبیس گیارہ میں انوالف تھے ان کو ہم سینکشن کرنا چاہ رہے جو پاکستانی ہے تو چین اس کو علاؤ نہیں کر رہا ہے اس کے باوجود بھی ہم کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں ہم سی سوار اگریمنٹ سائن کرتے ہیں پاکستان سے آج بھی ٹیرریسٹ نکل کر آتے ہیں کشمیر میں جمہو میں ڈرون سے ہتیار آتے ہیں پنجاب میں پھر بھی ہم کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں تو سرکار کو بتائے کہ پالیسی فورن پالیسی کیا ہے آپ کی کیا پاکستان سے مکمل ڈپلومیٹی رلیشنشپ پورا خائم کر لیں گے کیا ہے کس راہ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں بتا دیجی آپ پالیسی کیا ہے کہ یہ جارتے ہیں Not A 신 is the question Mishda Dραender Modi led government should answer to the nation because it is they who have said that terrorism and cricket cannot go along if that be the case then what what is the present status it is a fact that True Drones arms are being sent it میتنے لگاتے ہیں کہ ہی اے استاد ناغیر معمائی کرنے کے لئے پاکستان میں دیکھو اس لئے جانبا کیدلہ ہے ہمارا کیا کہ ہی ہمارے کے لئے کبھی جانب میں حوالا ہمارا کیا رہا ہمارا کیا گرملہ اور اعتاد کی حلیر کی بھی حلوالت بسیار کا نتاج ہے ہمارا کیا ہے کہ ہمارا باگی ق broadcasting موڈی گوھرمنا کو ستونے ہوگا so we want to know let the mohdi government throw throw some clarity on this باہر سے مطلب کہاں سے باہر راجوں سے بھارت میں باہر راجوں سے جو بھی امام وہاں پہنچنے گے خاص پار پر اپنے ریجسٹرشن کرنا پڑے گا اس کا کیا خانونی پہل ہوئے کچھ ہے ہی نہیں کیوں ریجسٹر کریں گے بھائی وہ بھارت کا ناغرک ہے وہ انڈین نیشنل ہے وہ ہاں اگر کوئی ایسے نورتیس کے علاقوں میں جا رہا ہے جہاں پر مجھے جانے کے لیے ویزا کی ضرورت پڑتی ہے یا مجھے کیا بولنا چاہیے ویزا نہیں بلکہ جو پرمیشن لیٹر ہونا پڑتا ہے لکشدیب جانے کے لیے اور دوسرے وہ الگ بات ہے اگر کوئی بھارت کا ناغرک جا رہا ہے وہ ایک اسلامک سکولر ہے اس کو ریجسٹر کیوں کرنا پڑے گا کیا بھارت میں فری مومنٹ کی روک تھام لگا رہے ہیں کیا مواقع مکہ منتری مہا پر اور وہ کون ہوتے کسی پر شک کرنے والے وہ کیا بھول گئے کہ بھارت کی جنگ آزادی میں کون تھے مولانا محمود اللہ صنح حسین احمد مدنی عبید اللہ سندھی کون تھے لوگ اتنے بہبڑے عالم دین نے بھارت کو اپنی جانے اپنی جیلوں میں رہ رہ کر مالٹا کی جیلوں میں رہ کر بھارت کو آزادی دلوائی اور ہم پچھتر سال کا آزادی کا جشن منا رہے ہیں اور اب اسی عالم دین کو اسی سکولر کو آپ آپ گئے رہے ہیں کہ تم کو اگر آسام آئے ریجسٹر کرنا پڑے گا کیا ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جو پچھتر سال کے آزادی منا رہے ہیں ہم کیا پیغام دے رہے ہیں ان مجاہدین آزادی کو جس میں عالم دین تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جیہات کا فتوہ دیا کہ بھئی اگر آپ اس پردیس میں آئیں گے تو اس سرکر نہ پڑے گا سرکار کا سرکی ہے کہ بہت آنے ہوئے لوگ آدم ہیں کون سے باہر کے لوگ آرے بھائی اب اب یہ بتائیے جتے وہاں پر جو ملیٹنٹ آرگنیزیشن ہے کہ باہر کیوں لوکل ہیں وہ جن پر سرکار نے ان پر پابندی آئیت لگا دی جو باز بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوئے ہیں علفہ کان کی ہے اٹریس آرگنیزیشن ہے آپ نے پابندی لگا دی مر یہ تو نارمل ہیومن بینگ ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کوئی آرگنیزیشن کو اگر آپ بین کر رہے ہیں تو سمجھ سکتے بات کو کوئی اسلام اسلامک سکولر ہے کوئی مولانا ہے کوئی علم دین ہے کوئی محدث ہے کوئی مفتی ہے باہر سے آئے گا تو کیا اس کا وہ کریں گے کیا غلط ہے یہ بلکل مدرسوں پہ آروف یہ تو جھوٹا آروف ہے جھوٹا آروف ہے آپ پورے مدرسوں کو بدنام کر دیں گے کیا ہے کتنے مدرسوں کو بدنام کریں گے آپ